محمد مخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں امیلی پاکستان دوستو آج ہم دیس ٹروپی میں بات کریں گے وہ ہے یورن کمپلیٹ اگزیمنیشن ٹیسٹ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ صرف یورن کے طرح یہ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ آپ کی کڈنی کس طرح سے بھرک کر دی ہے یعنی کہ آپ کے گردے خراب ہیں یا صحیح ہیں یہ ساری انفرمیشن آج کی ویڈیو میں آپ کو میں پروائیڈ کروں گا اور یورن کے کلن کے دورے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کا یورن جو ہے وہ اگر آپ کو نارمللی آرہا ہے تو آپ کی کڈنی صحیح اور کس طرح کا یورن اگر آپ کا آرہا ہے تو آپ کی کڈنی دیمج آئے یا مزید خراب ہو رہی ہے جی تو دوستو آج کی ویڈیو سے آپ کو یہ آڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی کڈنی صحیح اور کر رہی ہے کن نہیں اگر آپ کی کرنی میں کوئی بھی پرابلم ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو یورن ٹیسٹ کرتے تھو یہ بتاؤں گا کہ آپ کی کرنی میں کون سی پرابلم ہے سب سے پہلے جو ہمارے پاس یورن کے نظر آرہا ہے یہ ہے لائٹ ییلو یہ ایک نارمل یورن ہے اس طرح سے اگر کلیر آپ کو یورن آتا ہے تو آپ کسی بھی بال کے اندر اس طرح سے یورن لے کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا یورن کا کلر کون سا ہے اگر آپ کا یورن کا کلر یہ بلا ہے تو آپ کا یورن بالکل نارمل ہے اس کے اندر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اور آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مسئلہ کس یورن میں ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے یہ تھوڑی سی ڈیٹیل بتانے کی کوشش کروں گا مزید ڈیٹیل ویڈیو آگے آنے والے جنہوں میں آپ کو مل جائیں گی نیکس جو ہمارے پاس ہے یہ ہے تربیٹ لیکن لائٹ ییلو تو دوستو اگر آپ کا یورن اس طرح سے تربیٹ ہے اور اس طرح سے اس کے اندر جو ہے وہ گدلہ پن آپ کو فیل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر کافی زیادہ پس اپیسیل سیلز اور میبی آر بیسیز بھی ہو سکتے ہیں آمورفیس بھی ہو سکتی ہے تو ڈیفرنٹ قسم کی اس کے اندر جو ہیں وہ کسافتیں مجود ہو سکتی ہیں تو اگر اس طرح کی کنڈیشن ہے تو آپ کو ایک دفعہ اپنا یورن ٹیس لازمی کروانا چاہیے یہ آپ کے سامنے لائٹ ییلو جو کلر ہے یہ بالکل دیکھیں گے کہ اس کے اندر سے پانی کی طرح سے آپ کو ساف نظر آئے گا تو یہ آپ کا نارمل یورن ہوتا ہے آگے جو کلر میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ ہے پیل یالو پیل یالو کلر کے اندر دوستو بعض اوقات ڈی ایڈریشن کی وجہ سے یا میڈیکیشن کی وجہ سے پیشنٹ کا جو یورن کا کلر ہے وہ اس طرح سے پیل یالو ہوتا ہے لیکن پیل یالو بعض اوقات اس کے اندر پس اور یہ اپیتھیلیل وغیرہ سیل جو ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں بھی ہوتے اور کبھی کبھار کچھ کیسز میں ہوتے بھی ہیں لیکن یہ بھی اگر کنٹینیو آ رہا ہے آپ کو اسی طرح کا یورن آ رہا ہے تو آپ کو ایک دفعہ اپنا لبورٹی ٹیسٹ لازمی کروانا چاہیے تو یہ کنڈیشن جو ہے یہ بھی نارمل ہے لیکن اگر آپ کو کنٹینیو پیل اس طرح سے یالو کلر کا آ رہا ہے یورن تو آپ کو جو ہے وہ ایک دفعہ سے اپنا لبورٹی ٹیسٹ لازمی کروانا چاہیے تو دوستو اس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ کو کنٹینیو اس طرح سے یالو کلر کا یورن آتا ہے تو آپ پانی کا استعمال زیادہ کر کے دیکھیں اگر آپ کے یورن کا کلر چینج ہوتا ہے یعنی کہ آپ کا یورن کا کلر بالکل پانی کی طرح یا لائٹ یالو سا ہو جاتا ہے تو آپ ایک نارمل کنڈیشن میں ہے اگر آپ کا کنٹینیو اسی طرح سے رہے گا تو پھر آپ کو مستر جیسے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو ایک دفعہ سے اپنا لبورٹی ٹیسٹ لازمی کروانا پڑے گا دوسرا ہمارے پاس جو کلر ہے وہ اس طرح سے ڈارک ییلو ہے تو ڈارک ییلو کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہے تو دوستو اس میں پاس سیل بھی ہو سکتے ہیں آر بی سیز بھی ہو سکتے ہیں اپی تھیلیل سیل بھی ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو یہ اگر کنٹینیو اس طرح سے آرہے دار کی آرہے اور ڈی ایڈریشن وغیرہ آپ کے بوڈی میں بھی نہیں ہیں اور آپ کو آرہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو بلیڈر کا کنٹینی کا کچھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے نیکس جو ہمارے پاس جو کلر آپ کو نظر آرہے یہ ہے تو دوستو یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہوتی ہے جس میں یہ ریڈ کلر کا ییلو یا اس کو دار ییلو بھی کہہ سکتے ہیں آپ اور یہ اگر اس کنڈیشن میں آپ کے سامنے آپ کا یورن آرہ ہے تو آپ کو فوراں سے اپنا یورن ٹیسٹ لازمی کروانا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آر ایف ٹی ٹیسٹ اپنا جو ہے وہ بھی لازمی کروانا چاہیے رینل فنکشن ٹیسٹ جو ہے تاکہ آپ کی کڈنی کا پتہ چل سکے کہ آپ کی کڈنی کے اندر کون سا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو اتنا زیادہ ڈارک یورن آرہ ہے یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے اس کے اندر آپ کے کڈنی جو ہے اس میں کافی زیادہ پروبلم ہو سکتی ہے کریٹنائن کا ایشو ہو سکتا ہے یہ اس کے اندر آپ کو اگر آپ اس کو تھوڑا سا ہلا کے دیکھیں گے تو آپ کو بلڈ کے جو ہے وہ سپورٹ سے بھی نظر آئیں گے تو اس کے اندر بلڈ بھی موجود ہے بلڈ آنے کا مقصد سیدھا سیدھا یہ ہی ہے کہ آپ کی کڈنی صحیح ورک نہیں کر رہی اور اس کنڈیشن کو اگر میں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ کڈنی فیلیر بھی ہو سکتا ہے آگے چل کے تو وہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو ہے یہ میڈیکل کنڈیشن میں ہے اس کے بعد جو ہے یہ آپ دے سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہے ہی سارا بلڈ پڑا ہوئے اور یہ فلی میڈیکل کنڈیشن ہے کہ اگر اس طرح کا یورن ہے تو آپ کو جلدی سے اپنے قریبی کسی ہسپٹل میں جانا چاہیے اور اپنے یورن کا ٹیسٹ لازمی کروانا چاہیے کیونکہ اگر آپ کا کنٹینیو یہ یہ ہی کنڈیشن رہے گی تو آپ کی کڈنی جلد بہت جلد جو ہے وہ کڈنی فیلیر ہو سکتا ہے آپ کو اور کڈنی بالکل ڈیمج ہو جائے گی اگر آپ کا کنٹینیو یہ ہی رہتا ہے کڈنی میں پرابلم ہو سکتی ہے بلیڈر کے اندر غدود کا مسئلہ جو ہے وہ آج کل بہت کومن ہے وہ بھی ہو سکتا ہے ایج کے لحاظ سے بھی اگر اس طرح سے فلی ڈارک یورن ریڈ یورن آتا ہے تو آپ کی کڈنی کا پرابلم ہے تو دو سو یہ جو دو کنڈیشن میں نے آپ کو لاسٹ میں ابھی دو یورن دکھائے ہیں یہ آپ کو فوراں سے ہی ہوسپیٹل میں چیک اپ کروانے لازمی جانا چاہیے نیکس جو ہے یہ ہے وہ اس پیشنٹ کا یہ یورن ہے جس کی کڈنی بلکل ختم ہو چکی ہے یعنی کہ اگر اس طرح سے بلک کلر کا آپ کا یورن آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کڈنی بلکل ڈیمج ہو چکی ہے اور آپ کو جو ہے وہ فوراں ہوسپیٹل میں ایڈمٹ ہونا چاہیے یہ اس کنڈیشن میں ڈارک کلر کا یورن آتا ہے دوسری اس میں ایک اور کنڈیشن ہے کہ اگر کسی پیشنٹ کو غلط بلڈ لگ جاتا ہے یعنی کہ غلط ٹرانسفیون ہو جاتی ہے کہ بلڈ گروپ کچھ اور تھا اور اس کو کچھ اور گروپ کا بلڈ لگ گیا ہے تو اس میں بھی یہ پوسیبلٹی ہوتے ہیں کہ آر بی سیز بریک ہو کے اس طرح سے بلک یورن آنا شروع ہو جاتا ہے وہ بھی کیڈنی فیلیر کا سبب بن سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو پس بھی ہوگی اس کے اندر اپی تھیلیر سیل بھی آر بی سیز وغیرہ بھی آپ کو کیا اگر مایکروسکوپی اگزیمنیشن کرتے ہیں مایکروسکوپی اگزیمنیشن کے اندر ہمیں اس میں ڈیفرنٹ قسم کی کسافتیں جو ہیں وہ ملیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام یورن سے اس کا کلر فولی بلیک ہے اور ڈارک براؤن کہہ سکتے ہو آپ اس کو یہ ہے دوستو یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ انفرمیٹی کا ہوگی کیونکہ آج کی ویڈیو میں ایک میں نے کومنس آئیشو جو کہ آپ گھر میں جو ہے وہ یہ کلر دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ میرا جو یورن ہے وہ کس طرح سے پاس میں ہم کر رہے ہیں اور انہی کلر میں سے اگر کوئی بھی آپ کا یورن کا کلر آتا ہے تو آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ مجھے لیبارٹری ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے دوستو یورن ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمارے پورے باڈی کی سکریننگ آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتی ہے جس سے ہمیں پتا چلتا جاتا ہے کہ ہمارے یورن کے اندر شوگر تو نہیں ہے پروٹین ہماری یورن کے تھوہ تو نہیں خارج ہو رہی اس کے علاوہ بکٹیریا آ رہے ہیں تو وہ بھی انفیکشن ہے تو اس طرح سے ڈیفرنٹ قسم کی ہمارے یورن کے تھوہ ہمیں انفرمیشن مل جاتی ہے تو آپ کسی اچھی لپورٹری کا اور آپ کو کنفرم ہو کہ ہمارے اگر آپ کو اچھی لپورٹری جو ہے وہ نہیں کروائیں گے ٹیسٹ لوکل لپورٹری سے کروائیں گے تو عام ٹیکنیشن کو جو ہے وہ بہت سی چیزوں کا بہت سی چیزوں کی انفرمیشن نہیں بھی ہوتی تو وہ نارمل رپورٹ دے دیتے ہیں تو دوستو اس کے ساتھ ہی اپنے دوست اکیل بخاری کو اجازت دیجئے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لی جائے کیونکہ میں نے اپنے دوستوں سے پرومیس کیا تھا کہ مایکرو لیپ تینڈر پر ویڈیو بناوں گا تو وہ بہت ہی جلد اپلوڈ کر رہا ہوں میں تو وہ بھی لازمی دیکھے گا آنے والے دنوں میں وہ بھی اپلوڈ ہو جائیں گی اور یورن کمپلیٹ اگزیمنیشن کی ویڈیو جو ہے وہ بھی ڈٹیل کے ساتھ میں جو ہے یورن سیمن اور یہ جو کومن ایشیوز ہیں وہ میں سارے انشاءاللہ ویڈیوز کے اندر وقتن پر وقتن اپلوڈ کرتا رہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے کچھ انفرمیشن اور کچھ سیکھنے کو نیا ملتا رہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لی جائے اور آنے والی ساری ویڈیوز لازمی دیکھا کریں اور لاسٹ ویڈیو میں نے جو ملیریا اور ڈینگی کی اپلوڈ کی ہے وہ بھی لازمی دیکھیں وہ بھی بہت ہی کومن اور ہر گھر کا ایشیو ہے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ